ناکام حکومت کو چلنا چاہیے سر آپ نہیں ناکام حکومت کی بات دیکھیں میری بات کیا اس ملک کے عوام کی قسمت میں ایک ناکام حکومت ہونی چاہیے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہے تو پھر اسے اپنی مدت پوری کرنی چاہیے نہیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں ناکام کی جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں شاید میاں صاحب نے سر میرے پاس ایک برات ہے جس سنس میں میاں صاحب نے بات کی ہوگی عوامی تاثر ضرور ہے کہ حکومت کو اس عرصے میں جو ڈیلیور جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی مطلب عوامی مسائل بھی ہیں سب سے بڑا چیلنج آپ کو جو ہے وہ وار ان ٹیرر ہے اس کو ابھی تک ہم ایک بہت اہم پیشرفت اس میں ہوئی تھی اور وہ تھا ایک آپ کی پارلیمنٹ کا جائنٹ ریزولوشن جس کو امپلیمنٹ کرنے میں حکومت ناکام رہی اب یہ ایسے سوالات ہیں یہ حکومت ناکام ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیے میں ناکام کا لفظ نہیں استعمال کروں گا مثلا آپ اپنے قائد کے وہ پریس کانفرنس میں جنہوں نے واضح طور پر اس یہ کہا ہے کہ حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی بنتی جا رہی ہے آپ اس کو اپوز کریں گے سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سنس میں انہوں نے بات کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو اب تک جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام تو نہیں لیکن جس سپیٹ سے جانا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے یہ جمہوریت کی ناکامی کیسے ہوگی سر جمہوریت کی ناکامی کیوں اگر حکومت ناکام ہوتی ہے تو جمہوریت ناکام ہوتی ہے میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کی ناکامی بھی کہی ہے سر وزیراعظم موجود ہے پارلیمنٹ موجود ہے ادارے موجود ہیں پارلیمنٹ آزاد ہے الیکٹرک صدر ہے ادارے آزاد کام کر رہے ہیں تو جمہوریت تو موجود ہے سر نہیں جی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں جمہوریت کی بات کرنا جو ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے ٹھیک میں بات کرتا ہوں اس پہ میں آگے بات کروں گا واسی مختل صاحب آتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں یہ بیان ہے انہوں نے تو منع کر دیا لیکن کہہ رہے ہیں مینواز شریف صاحب کے حکومت کی ناکامی ہیں کرپشن کی بات بھی کی انہوں نے کام مالیاتی بے ذابطے گی اس حکومت میں بہت بڑے بڑے جس کی بنیاد پر جو ہے حکومت کی ناکامی ہے اور یہ جمہوریت کی ناکامی ہے اور بہت سارے ایشیوز ہیں خاص طور پر انہوں نے اینارو مشرف ٹرائل اور ستروی ترمیم کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قومی ایشیوز بھی سالب نہیں کر رہی ہے یہ حکومت کیا کہیں گے آپ اس پہ آپ حکومتی ادارے ہیں اس وقت ظاہرہ آپ نے ہی رپیزنٹ کرنا ہے ان کو ہمارے ریجن کی جو سیاست ہے خاص طور پر ہندوستان پاکستان کی ہمارے ہاں جب بھی حکومت کی ناکامی سامنے نظر آ دی ہو یا کوئی کہے اپوزیشن لیڈر ہو یا عوام میں سے کہ حکومت ناکام ہے تو خاص طور پر پاکستان میں جمہوریت کم زور نظر آنے لگتی ہے کیونکہ وہ جو تیسری طاقت ہے وہ اوپر آنے لگتی ہے وہ ڈکٹیٹر کے نام سے کہلیں آپ یا فوجی حکومت کے نام سے کہلیں مگر میں یہاں آج کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جو جد و جہد پیپلز پارٹی نے یا اس کے ساتھ اس وقت دوسری جماعتوں نے کی ٹریک پر لانے کے لیے گورمنٹ کو یا جمہوریت کو انہوں نے بہت محنت کی اور آج بظاہر نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت ایک ٹریک پر ہے ٹھیک اب سیچویشن اس ریجن کی اور ہمارے ملک کی ایسی ہو گئی ہے کہ مختلف چیلنجز سامنے ہیں چاہے وہ آصف سرداری صاحب ہوں چاہے وہ پرائم میسٹر صاحب ہوں چاہے وہ کیابنٹ ہو پوری یا اپوزیشن بھی ہو پوری پارلمنٹ ہو سب کے سامنے دہشتگردی کا چیلنج ہے ایکانومی کا چیلنج ہے آٹے کا چیلنج ہے چینی کا چیلنج ہے بے روزگاری کا چیلنج ہے این ایرو کا چیلنج ہے سترمی ترمین کا چیلنج ہے پوریز مشہلہ پی ٹرائیل کا چیلنج ہے نہیں میں ان پر نہیں لوں گا ان چیلنجز کی بات کر رہا ہوں جس میں عوام انوالو ہیں ٹھیک یہ تو کسی دیکھیں عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے پرائم میسٹر کون ہو پریزیڈنٹ کون ہو اپوزیشن لیڈر کون ہو اس کو اپنے حقوق اپنے جو مسائلیں وہ حل ہونے چاہیے ہیں اس کے اس چیف آرمی سٹاف کون بیٹھا ہے وہ کیر ہی نہیں کرتی ہے عوام اس جگہ پہنچ چکی ہے آج ٹھیک ہے تو آج ہمارے مسائل یہ ہیں اگر ہم نون ایشیوز کو ایشیوز بنائیں گے آج کے دن تو ظاہر ہے پھر جو جمہوریت جس کی بات کر رہے ہو وہ دی ریل ہوتی بھی نظر آئے گی بلکہ ہو جائے گی اور اندرون نہیں بیرون بھی کہ اگر ہم بیرونی ممالک کو بھی جن سے ہم نے ایگریمنٹ کیے تھے اس جمہوریت کو ٹریک بل آنے کے لیے میں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کی ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں مختلف جماعتیں مختلف ممالک بھی جاتی رہیں مختلف ممالک سے لوگ آتے بھی رہے سمجھانے کے لیے سبق لینے کے لیے انہوں سے بڑے بڑے لیڈر جاتے بھی رہے اور پھر جا کے یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جو کہ جمہوریت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ٹریک پہ ہے ایگریمنٹ کی بنیاد پر ایکزیکٹلی ٹھیک ہے آج اگر ہم ان ایگریمنٹ جو بڑی جماعتوں نے اور فوج نے کیے ہیں اگر ان سے منعرف ہوں گے ادھر ادھر جائیں گے تو آپ کی جمہوریت پھر ڈی ٹریک ہوتی بھی نظر آئے گی تو ہمیں اگر ہم سب جماعتوں کو انکلوڈنگ اپوزیشن کے جمہوریت کو چلنا چاہیے تو ہم ایشیوز کی سیاست کریں نون ایشیوز کو ایشیوز نہ بنائیں